بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے چیخ و پکار کرتے ہوئے رونا شروع کیا تاکہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی آہو پکار سن لیں آدمی عورت کی اس حرکت سے خوف زیادہ ہو کر بولا تم ایسا کیوں اور کس لیے کر رہی ہو عورت نے کہا تاکہ گاؤں والے آ کر تجھے قتل کر ڈالیں کیونکہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے آدمی گھبراتے ہوئے بولا میری بات سنو میں ایک مسکین اور اپنے کام سے کام رکھنے والا مسافر ہوں میں بھلا کیوں کر تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا میں تو بس تمہاری مصومیت سے متاثر ہوا تھا تو پوچھ بیٹھا کہ تم نے تو یقیناً عورتوں کی مکاری کے بارے میں کبھی نہیں سن رکھا ہوگا تم ایک محضب اور حسین و جمیل عورت ہو مگر میں خدا خوفی رکھنے والا انسان ہوں مجھے تم سے کیا لینا دینا کہ موقع پا کر تم سے بات کرنے کی خیش کروں گا اس بار عورت نے اپنا مشکیزہ اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل کر اپنے آپ کو پانی سے تربتر کر لیا آدمی کی حیرت اس بار اور بھی دو چند ہو گئی پوچھا اب کیا ہوا کہ تم نے اتنی محنت سے کونے نکالا پانی اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بھگو لیا ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گاؤں والے لوگ کونے تک پہنچ گئے عورت نے ان کو بتایا کہ میں کونے میں گر گئی تھی اور آج اگر یہ مسافر یہاں نہ ہوتا اور مجھے بہر نہ کھینچتا تو میں مر گئی ہوتی لوگوں نے اس آدمی کے اس احسان کے بدلے اسے گلے لگا کر شکریہ دا کیا اور اس کی ہمت و جوان مردی کا تذکرہ کرنے لگے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عورت واپس جانے لگی تو اس آدمی نے پوچھا اپنی ان دونوں حرکتوں کے پیچھے تمہاری کیا حکمت و دنائی تھی یہ تو بتاتی جاؤ عورت کہنے لگی کہ بس اسی طرح ہی ہر عورت ہوا کرتی ہے اگر اسے عذیت دو گے تو تمہیں قتل کرا دینے سے کم پر راضی نہیں ہوگی اور اگر اسے راضی اور خوش رکھو گے تو تمہیں بھی خوش و خرم رکھے گی جب زندگی کے راضوں کی سمجھانے لگتی ہے تو واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے زندگی کو سمجھنے سے زیادہ زندگی کو جینا سیکھیں مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں خوف زادہ سے مشورہ مت لو خواہ اس کی خیر خائی پر تمہیں کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو کسی کام میں مسروف آدمی سے مشورہ مت لو خواہ وہ کتنا ہی اکل ماند ہو بوکھے سے مشورہ مت لو خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار ہو کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے قیامت کے دین نیکیوں میں شامل ہوگا مجھے یقین ہے کہ میں وقت سے پہلے مر نہیں سکتا اس لئے موز سے ڈر کر اپنے نصب العائن سے دست بردار نہیں ہو سکتا بے کار مت بیٹھو اس سے زندگی کی مشکلیں بڑھتی ہیں بڑے کام کرو بڑے وعدے نہ کرو انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے زندگی کی اندھیری رات کو علم کی شما سے روشن کرو ازادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے لیکن ایندہ کے لئے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے کسی ملک کو ہرگز غلام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ خود اس ملک کے باشندے حملہ آور کی مدد نہ کریں عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہتی ہے عورت صرف اکل ماند مرد پر غالب رہتی ہے پیارے دوستو مزید اچھی اچھی صلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کی باقی ویڈیوز کا بھی وزٹ کریں میں ان تمام دوستوں کا دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں جو میری حوصلہ وزائی کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں مزید یہ کہ آپ دوست مجھے اپنی قیمتی رہے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیا کریں آپ کی حوصلہ وزائی کرنے کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ